سلام علیکم دوستو کیا حل چال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیر حریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے لئے ایک زبردست اور آسان نسخہ لیا ہوں منی کو گھڑا کرنے کے لئے کیونکہ اکثر دوستو کو یہ پرابلم ہوتا ہے کہ اس کا جلدی انزال ہو جاتا ہے تو اس کا اصل مسئلہ کیا اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کا جلدی انزال ہوتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی منی بھی گھڑی ہوتی ہے اور اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب بھی وہ اپنے بی بی سے مباشرت کرتا ہے تو اس کا انزال جلدی ہو جاتا ہے اور اس کی بی بھی مطمئن نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے دوستو کی زبردست ریکویسٹ پر میں آج آپ کے لئے ایک زبردست نسخہ لیا ہوں جس کے کم از کم ایک مہینے کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو مباشرت کے دوران لطف ہی لطف آئے گا دوستو اس نسخہ کو بنانے کے لئے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی ہمیں اس نسخہ کو تیار کرنے کے لئے صرف دو چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے سنگاڑا اس کو کہتے ہیں سنگاڑا یہ دیکھو یہ دل کی طرح دل کی طرح یہ نظر آتا ہے بلکل یہ دیکھو دوستو اس کو سنگاڑا کہتا ہے یہ دیکھو دوستو یہ بلکل دل دل کی شکل کا ہوتا ہے یہ دیکھو دوستو اس کا نام ہے سنگاڑا یہ آپ کو کسی بھی پنساری سے تقریباً بیس یا تیس روپے دولہ مل جائے گا اور یہ منی کو زبردست گاڑا کرتا ہے اور آپ کی ٹائمینگ کو بھی یہ زیادہ کرتا ہے تو ہمیں چاہیے ہوگا سنگاڑا جیسا اس کا نام ہے سنگاڑا بلکل یہ اسی طرح منی کو گاڑا کرتا ہے بہت ہی گاڑا کرتا ہے کہ آپ لوگ یقین بھی نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے ہوگی دہی دہی یا دودو آپ دہی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ آدھا گلاس یا ایک گلاس دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں دوستو تو ہم اس کو کیسے تیار کریں گے اور بعد میں میں آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس کا استعمال اور دوسرے طریقے تو سب سے پہلے ہم سنگاڑا کو بریک سفوف بنائیں گے اس کا بریک پاودر بنائیں گے پھر ہم اس کو دہی میں ملا کر تیار کریں گے تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے جاؤ اور نسخے تازہ ترین نسخے دیکھتے جاؤ ابھی دیکھو ہم سنگاڑا کا پاودر لائیو بنائیں گے آپ کے سامنے تو اس کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی اس کے تو دوستو ابھی میں آپ کے سامنے ہی سنگاڑا کا پاودر بنائوں گا یہ دیکھو اس کو ڈالتے ہیں دوستو اس کا پھر بعد میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنا ہم نے استعمال کرنا ہے آرام آرام سے پہلے اس کو آپ کیونکہ یہ پھر پہلے آرام آرام سے اس کو تھوڑے اس کو بالکل بھرک سفوب بنانا ہے پھر چھان لینا ہے جو بھرک سفوب بنے گا وہی ہمارے کام کا ہوگا دیکھو دوستو میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی کر رہا ہوں لائیو تاکہ آپ لوگ اس کو آسانی سے خود تیار کر سکیں یہ دیکھو دوستو یہ سنگاڑا آپ کے سامنے ہی میں اس کا پاودر بنا رہا ہوں پھر میں آپ کو اور اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ پاودر بنا کر اس کو دہی میں یا دودھ میں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کس ٹائم ہم یوز کریں گے دوستو یہ آپ کی منی کو انتہائی گاڑا کرتا ہے اور شہوت لاتا ہے آپ کو مباشرت کے دوران کافی لذت محسوس ہوگا یہ نہایت ہی آسان نسخہ ہے دوستو اگر آپ لوگ اس کو نہیں بنا سکتے تو آپ ہم سے ریڈی میڈ بھی یہ نسخہ آرڈر کر کے منگوا سکتے ہیں ہمیں کوئی بھی آرڈر دینے کے لیے ہمارے ایمیل ایڈریس پہ کرابتہ کریں یا ایس ایم ایس کریں یہ دیکھو دوستو ابھی میں اس کا پاودر بنا رہا ہوں اس کو اچھی طرح سے پیسنا ہے تاکہ یہ خوبہ چی طرح سے پاودر بن جائے یہ دیکھو دوستو دوستو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ وقت پر آپ کو ہمارے نئے نئے نسخے آسانی سے ملے ابھی یہ آپ کے سامنے ہی ہو رہا ہے اس کی پیسائی دیکھو دوستو اس پہ تورا ٹائم لگے گا لیکن خیر آپ لوگ اس کو اچھی طرح سے بنانا سیکھ جائیں گے اس کو بلکل بریک پاودر بنانا ہے یہ دیکھو دوستو ابھی یہ تکریبا تیار ہو گیا ہے یہ آپ دوستو کے تو دوستو ابھی یہ تکریبا تیار ہو گیا ہے دوستو یہ ہم آپ کو اس لئے لائو دکھا رہے تاکہ آپ لوگ خود اس کو آسانی سے گھر میں بیٹھ کر بنا سکے اور استعمال کر سکے اور ہمارے اس زبردست نسخے سے آپ لوگ آسانی سے فائدہ اٹھا سکے اس کے بننے کے بعد میں آپ کو اس کی مقدار خوراک بھی بتاؤں گا آپ ہمارے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہو کیونکہ ہم پھر اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے بعد میں پہلے اس کو تیار کرتے ہیں جب یہ فل پاودر بن جائے گا اب یہ تقریباً جو دوستو تیار ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو چاننا ہے ایک خالی اس میں اب اس کو در رکھتے ہیں اور اس کو یہ چاننی اس کے اوپر رکھ کر پاودر اس میں ڈالتے ہیں اب یہ دیکھو دوستو یہ یہ دیکھو دوستو یہ دیکھو دوستو ابھی یہ رہ گیا ہے اس کو بعد میں آپ پھر بھی پیسائی کر سکتے ہیں یہ دیکھو دوستو ابھی یہ فل پاودر آپ کے سامنے ہیں ابھی کیا کرنا ہے کہ ابھی دہی لاؤ دوستو تو کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک چمچ ایک چمچ سنگاڑا پاودر صبح صویرے نہار مو ایک چمچ سنگاڑا پاودر کو دہی ایک کب دہی یا ایک گلاس یا آدھے گلاس دودھ میں ملا کر مکس کرنا ہے جس طرح یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھو دوستو یہ اس میں میں نے ڈال دیا ایک چمچ اب اس کو مکس کرتا ہوں اس کو دہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ اس کو دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہو دودھ میں بھی مکس کر سکتے ہو مین گرم دودھ میں اس کا ایک چمچ ڈال دو تقریباً آدھے گلاس یا ایک گلاس میں یا ایک کب دہی میں اس کو صبح اوٹ کے نہار مو آپ نے اس کو تازہ بنانا ہے اور پھر نہار مو اس کو کھانا ہے جب یہ اچھی طرح اس میں مکس ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو کھانا ہے خالی پیٹ پھر تقریباً آدھے گھنٹے یا ایک گھنٹے کے بعد آپ ناشتہ کریں اس کو آپ نے خالی پیٹ کھانا ہے اور دوستو ابھی یہ تیار ہو گیا ہے میں آپ کے سامنے ہی ٹھوڑا اس کو استعمال کرتا ہوں اس کا ٹھیس ٹھوڑا کڑوا ہے پھروشہ اگر آپ چاہتے تو اس میں چینی ملا سکتے چینی چینی بھی میں نہ لیں پھر اس کو مکس کر لیں اور کھائیں دوستو یہ آپ کا نسخہ تیار ہو گیا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا اور آپ کو مباشرت کے دوران لطف محسوس ہوگا یہ ایک زبردست نوسہ ہے اس کو آپ نے روزانہ ایک ٹائم صبح کے ٹائم نہار مو کانا ہے یا پینا ہے دودھ میں ملا کے آدھے گلاس میں یا فول گلاس میں ایک چمچ ملا کے یا دودھ میں نیم گرم دودھ میں پی لے یا دہی ایک کب دہی میں ڈال کے آپ کھالے اس سے آپ کی منی گاڑی ہو جائے گی اور آپ کا پرابرم ہتم ہو جائیں گا دوستو اس کو تقریبا تقریبا ایک مہینے تک لازمی کانا ہے اور اس کے دوران آپ نے مباشرت نہیں کرنی یہ پریز ہے مباشرت نہیں کرنی پیر بے شک ایک مہینے کے بعد آپ کریں آپ کی منی بھی گاڑی ہوگی آپ کا سپرم کاؤنڈ بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو لطف ہی لطف محسوس ہوگا تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دے دیں اور ہاں ہمارے چینل ہیل ٹیپ سپاک کو ریگولر سبسکرائب کرتے جائے تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو اور ہمیں بھی فائدہ ہو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دے دیں والسلام